اسلام علیکم دیکھئے کہ کشمیر کے حالات کافی خراب ہیں کچھ روز قبل بہارت کے کچھ ظاہرین تھے ہندو ظاہرین جو کہ کشمیر کے اندر ایک بس کے اندر ٹریول کر رہے تھے اور اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے حملے کے نتیجے میں چار جو بہارتی پندت ہیں وہ مارے گئے اس کے علاوہ کشمیر کے اندر اب حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ مسلمان جو کشمیری ہیں ان کا جینہ محال کر دیا ہے بہارت کے یونین منسٹر اور انٹیرین منسٹر جن کا نام امید شاہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی سکورٹی فورسز کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ کشمیری کے اوپر جتنا ہو سکے ظلم کرو ان کے اوپر آپریشن کرو ان کو مارو پیٹو سب کچھ ان کو کرو اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں آج کل جو کشمیری مسلمز جہادی جو استعمال کر رہے ہیں بہارت کی سکورٹی فورسز کے خلاف وہ افغانستان سے آرہے ہیں یہ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ایک خبر آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے بہارت کے اندر اس طرح کے مزید حملے کرنے کا اعلان بھی کیا ہے کترہ بس فائر جہ کے ڈبل ایف کلیمز رسپنسبلیٹی وانز اف مور اٹر اٹیکس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ اب حملے اور اٹیکس کرنے کا انہوں نے کہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انڈیئر آرمی نے کچھ ویپنز کشمیر کے اندر سے سیز کیے ہیں کچھ برامت کیے ہیں اور وہ ویپنز جو ہیں امریکہ کے ہیں اور امریکہ وہ ویپنز افغانستان کے اندر استعمال کرتا رہا ہے ویپنز فرام افغانستان بینگ سیزد ان کشمیر آرمی چیف سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ سٹیکی بومز ہیں جو کہ امریکہ کی سیکیورٹی فورسز تالیبانوں کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے وہی بوم جو ہے وہ کشمیر کے اندر استعمال ان کاروں کو ان بسوں کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے سات ملین ڈالر کے ہتھیار جو ہے وہ تالیبانوں کو دیئے تھے تالیبانوں کو بطلب وہاں پر چھوڑ کر آ گئے تھے ناظرین اقرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب عجیب جسم کے خبریں جو ہیں وہ کشمیر سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور اس شخص سے بھی جو ویپن بھارت کی پولیس کے مطابق جو ریکاور ہوئے ہیں وہ بھی امریکن ویپن ہے اور بھارت کی سیکیورٹی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ جو جو لوگ ہم کشمیری جہادیوں کو گرفتار کر رہے ہیں ان کے تالیبانیں افغانستان سے مل رہے ہیں خیر یہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی ان کو ویپنز آ رہے ہیں خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قطرہ بس فائر جمعہ اور کشمیر فریڈم فائٹرز کلیم رسپانسبلیٹی اینہ ویڈیو ایک ویڈیو ریلیس کی گئی تھی کشمیری فریڈم فائٹرز کی تھی تقریباً چالیس سیکنڈ کی ویڈیو تھی جس کے اندر یہ کلیم کیا گیا تھا کہ بھارت چونکہ مسلمانوں کے گھروں کو جلا رہا ہے چونکہ مسلمانوں کو ان کی مساجد کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر کس طرح کے حالات ہیں مسلمانوں کی خواتین کو کس طرح ٹارچل کیا جا رہا ہے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے بھی اسی طرح کا جو اٹیک کیا ہے وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کشمیر کے جو یونین منسٹر ہے اس کے علاوہ انڈیریل منسٹر جو ہے جو ہے عمید شاہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو الیٹ پر کر دیا ہے جتنا ہو سکے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی عبادتگاہوں کو زیادہ منیٹر کیا جائے ان کو زیادہ زیادہ آپریشنز کی زد میں لائے جائے سیکیورٹی فورسز اون الیٹ فار امرنات یاترہ آفٹر وشنویو دیوی بس اٹیک میٹنگ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور راج نیٹ سنگھ جو کہ بھارت کے ڈیفینس منسٹر ہیں وہ بھی اپنے ایک بیان کے اندر کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو کھلا حکم دیا ہے اور اس علل اعلان کہا ہے کہ جو بھی اس طرح کا سسپیکٹ نظر آئے اس کے اوپر شوٹ آؤٹ کرو اس کو نقصال پہنچاؤ خیر یہ بھارت کے اوچھے اتکنڈے ہیں اوچھے اتکنڈوں کی وجہ سے ہی کشمیری آج تنگ آ کر بھارت کے جو لوگ ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں